دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبولے نہ مد بھولیں کمزور ہے وہ مرد جو عورت کے دل میں محبت پیدا کرے اور پھر اس کا ہاتھ نہ تھامیں صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی احساس مخلوق کا بھی کرنا پڑے گا محبت رب سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور عشان پہ ختم ہوتی ہے زندگی میں ایسے دوست بناو جو دل کی بات کو ایسے سمجھے جیسے ڈاکٹر کی رائٹنگ کو میڈیکل سٹور والے سمجھتا ہے دوسروں کے راز پر پردے رکھنا سیکھو ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکی ہی بیٹھتی ہے تیتلی نہیں لہٰذا فساد پھیلانے والے مد بنو دوسروں کے گھر اندھے بن کر جاؤ اور بہنے بن کر نکلو دعا کرنا بند مت کریں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی سنتا ہے دعا خبول ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن وہ آپ کو وہی دے گا جو آپ کے لئے بہتر ہے ہمارے مرنے پر کچھ لوگ پیٹ بھر کر کھائیں گے اور کچھ کے سامنے روٹھی سوک جائے گی جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکھتے نہیں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیل کا پیش خیمہ نہیں بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتا ہے وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں ہمدردیاں سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہیں لیکن انسان کے کردار میں نہیں انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے مگر ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے ہر لڑکی کے لئے اس کا باپ دنیا کا بیسٹ باپ ہوتا ہے کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے اس بیسٹ کے بارے میں سوش لیا جائے بھلے وہ حیات میں ہائے یا نہیں لا خابل برداشت لمحوں میں دل کو سبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تم ہی اس آزمائش کے ذریعے اپنے خریب کرنا چاہتا ہے اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں ایک بات مانی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہیں جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ ایک چیز حلال ہے اور ایک چیز حرام ہے تو اللہ کا شکر کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے دوائی بعد میں اثر کرتی ہے ڈاکٹر کا سلوک مریض پر پہلے اثر انداز ہوتا ہے دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہتا ہے جو کہ وہ نہیں ہے دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہتا ہے جو کہ وہ نہیں ہے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ انہی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تم ہی وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تم ہی اپنی مرضی سے لے جائے گا عبادت ضرور کیجئے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں کعبہ کی چکر لگانے سے لوگوں کو دیئے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سوار دیتا ہے اور جس کام کو اللہ سوار دے تو اسے کوئی مخلوق بگاڑ نہیں سکتی سب سے زلیل طریر انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتا ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے یا رب کائنات ہمیں لوگوں کے شر سے اور لوگوں کو ہمارے شر سے محفوظ فرما لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش خسمت لوگوں کو ملتے ہیں وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو سب بھلا دو وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو مستقبیل کہتا ہے میرے لئے کوشش کرو باقی سب بھلا دو اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو سب کچھ تیرے خدموں میں ڈال دوں گا گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دکھا جا سکتا ہے گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن اور سنت سے دیکھا جا سکتا ہے کوئل اپنی زبان سے بولتی ہے اس لئے آزاد رہتی ہے اور توتہ دوسروں کی زبان بولتا ہے اس لئے زندگی پر پنجرے میں بند رہتا ہے کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لئے آزاد رہتی ہے اور توتہ دوسروں کی زبان بولتا ہے اس لئے زندگی پر پنجرے میں رہتا ہے کبھی درد ہے تو دوا نہیں جو دوا ملی تو شفا نہیں وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جسے میرا کوئی خدا نہیں